بسم اللہ الرحمن الرحیم سبلیمیشن ڈیزائننگ پرنٹنگ کسٹمائزیشن ان تمام ناموں کی ایک اور سیریز اس کے ساتھ میں آپ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر آج میں آپ کے سامنے لے کے آ رہا ہوں کہ جب ہم نے L805 اپسن کے پرنٹر کو انبوکس کیا تو اس سے نیکس ٹیپ میں اس کے اندر سبلیمیشن انک فیل کی جاتی ہے اور اس کا ایک خاص طریقہ کار ہے اس طریقہ کار کے اوپر یہ ساری ویڈیو بیسٹ ہے تو چلیں چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف کہ ایپسن L805 کو سبلیمیشن کے لئے کیسے تیار کیا جاتا ہے اور آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ L805 میں سبلیمیشن انک کیسے فیل کی جاتی ہے تو چلیں دیکھتے ہیں یہ پارٹ 2 ہے ہماری سبلیمیشن سیریز کا پارٹ 1 میں جب آپ L805 کو انبوکس کریں انبوکس کرتے ہوئے آپ نے دھیان کرنا ہے اس کے کسی اسے میں کوئی پروٹیکٹیو مٹیریر یا ٹیپ نہ موجود ہو کیونکہ اگر کسی بھی ایک اسے میں کوئی ٹیپ یا اس طرح کا مٹیریر موجود ہوگا تو پرنٹر نہ تو اچھی طرح کام کرے گا اور نہ اس میں انک فیل ہوگی اچھا اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ نے جو آپ کو ایپسن کے پرنٹر کے ساتھ انک آتی ہے آپ نے وہ یوز نہیں کرنی آپ نے سبلیمیشن انک سپیشل بازار سے خریدنی پرتی ہے سکس انک فالا پرنٹر ہے تو میں نے یہ سبلیمیشن کی علیہدہ انک استعمال کی ہے جو پرنٹر کے ساتھ انک آتی ہے وہ آپ نے اس میں فیل نہیں کر دیا اگر وہ فیل کر لیں گے تو پھر اس کو سبلیمیشن کے لئے تیار کرنے میں کافی زیادہ دیکھو گیا سب سے پہلے سٹیپ میں اس کا جو انک ٹرے ہے اس کو ہم امپور کرتے ہیں اس میں اچھے طرح کی انک ڈلتی ہے جیسے آپ نے پہلے بتایا سیاہ میجنٹا لائٹ سیاہ لائٹ میجنٹا بلیک اور یلو یہ چھے کی چھے سبلیمیشن کی علیہ بہا جاتا ہے یہ تیار ہم کریں گے سب سے پہلے سٹیپ میں جو اس کا پٹریچ ہے ان کو ان کیاپ کریں گے اس طرح سے آپ اس کی کیاپ کو گینچیں گے تو یہ بہاں مکلائیں گے جب آپ نے ان کیاپ کر لیا تو نیکس ٹیپ ہے اس کو سبلیمیشن کے لیے انک اس میں ڈالنی ہے اس کا طریقہ ڈال گئے یہ اس کے چھے اسے ہیں نشان لگے ہوتے ہیں اس نشان کی مدد سے آپ نے ساری کی ساری انک پھل کر لیا اب میں اس میں انک ڈالنے لگا ایک ایک کر کے یہ ٹھوڑی سی لمبی ہو سکتی ہے کیونکہ میں نے پورے پروسس میں دو طریقے استعمال کی ہیں کیسے دونوں طریقوں سے سبلیمیشن اس پرنٹر میں ڈالے جا سکتی ہے جو میرا پہلا طریقہ ہے اس میں میں ایک سرینج کا استعمال کروں گا میں نے 30 cc 30 cc کی سرینج کری دی اور جو سبلیمیشن یہ یلو ہے اس کو میں نے پہلے پنکچر کیا اور اس کی اوپر والی پروٹیکٹیز اگا پہلے پروٹیکٹیز ایک مصدر کے مصدر پروٹیکٹیز اہم اس Beef اس کے آگے نیڈل لگائیں اب میں اس نیڈل کو اس بوٹل کے اندر ڈپ کروں گا اور سرینج کی مدد سے اس انگ کو سرینج میں برتا ہوں جہاں تک نہ بھر سکتے ہیں اچھا اس سرینج کی مدد سے انگ برنے میں کافی زیادہ زور لگانا پڑتا ہے لیکن اس کا فائدہ یہ ہے کہ سرینج کی جو نیڈل ہے وہ بوٹل کے اند تک جاتی ہے اس کے بعد میں نے وہ سرینج اتاری آگے والے اسے کو یلو یہ بڑا دھیان رکھنا ہے کہ جو یلو انک ہے وہ یلو کارٹریج کے حصے میں جائے اس کو میں نے سرینج کو اوپر رکھا اور آہستگی کے ساتھ اس کو پوش کر دیا یہ مجھے اب نظر آئے گا کہ اس میں کتنی انک فل ہوئی ہے اب یہ آدھی سے بھی کم ہے میں دوبارہ سرینج کی آگے نیڈل لگاتا ہوں اور وہ میری پاکی بچوں لیے اس کو بھی میں فیل کرتا ہوں اسی طرح سے میں نے سرینج کی مدد سے اس کو سرینج میں پڑھا کافی دھیان سے سرینج میں بھرنا پڑھتا ہے یہ میتھرڈ سرینج سے بھرنے کا میں نے یہ ایک میتھرڈ آپ کے سامنے رکھا ہے اس کے علاوہ ایک اور میتھرڈ ہے جب میں اس پہ آنگا تو پھر میں دونوں کا کمپیرسن کروں گا اب میں نے دوبارہ اب میں نے نیڈل نہیں اتاری اب میں نے ڈیریکٹی اس کو فل کرنے کی کوشش کیا اور وہ بڑی آسانی سے فل ہو گئی ہے اس کے اندر ایک خاص نشان دیا ہوتا ہے اس نشان سے اوپر ہم نے نہیں جانا تھوڑی بہت اگر یہ پیچھے گر جائے تو اس کو ساتھ بھی ساف کرنے میں تھوڑی سی ایک رہ گئی ہے میں اس کو بھی فل کر لیتا ہوں یہ ساری میں نے اس کاٹریج کو فل کر لیا وہ ایک نشان نظر آ رہا ہے اس نشان تک میں نے فل کر لیا اور باقی جو ہمارے پاس بوٹل بچی ہے یہ سرنج کو میں ایکسائٹ پر کر دوں گا تاکہ یہ سام نہ پہنچائے بعد میں میں انک فل کرنے کے بعد تھوڑا سا رہ گئے اس میں مزید میں نے بوٹل کو تھوڑا سا ٹیڑا کی ہے تاکہ مزید اس میں انک سرنج میں آ سکے جو باقی انک بچی ہے اس کو میں سیس کر دوں گا دوبارہ کیا کر دوں گا اور اس سرنج کو میں سیٹ پر کر دوں گا بعد میں سارے سرنج کو میں دھو بھی لوں گا تاکہ اگلی دخواہ استعمال کرنے کی ملو پڑے تو میں استعمال کر سکے یلو انک میں نے یلو کارٹریج میں پڑے ملک کارٹریج میں انک فل نہیں کر دوں دبل چیک کرنا ہے کہ کیا واقعی ہم صحیح انک فل کر رہے ہیں نیکسٹ ہمارا بلیک کارٹریج ہے میں نے اس کے لئے ایک نیا سرنج اوپن کیا پہلے والا سرنج استعمال نہیں کرنا اب میں نے بلکل پہلے تریکے کی طرح اس کی پروٹیکٹیو لیئر کو پکچا کیا اور اس کے اوپر سے جو سیل ہے وہ کار دوں گا اب میں بلکل پہلے کی طرح کلیک سبلیمیشن انک اس سرنج میں فل کروں گا یہاں سے آپ کو میں تھوڑا سا شاید اندازہ دکھا سکوں کہ سرنج کے ذریعے اس کو سک کرنا کافی مشکیل ہے کیونکہ وہ ہوا بند ہو جاتی ہے تو وہ سرنج اس کو اتنی تیزی سے اوپر نہیں لے کے آتا ہے بہرال یہ طریقہ شروع میں میں نے استعمال کیا اس لئے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں میں اس سرنج کو جتنا مجھ سے ہو سکا میں فل کروں گا ہنکال کا پانک کرنے سے انک اوپر آنا شروع جاتی ہے میں نے اس کے آگے سے نیڈل بانا ایسا ہوتا رہا اور میں پھر چیک کیا کہ بلیک کارٹریج اور بلیک ٹھنگ ہے ڈبل چیک کرنے کے بعد میں نے سرنج کو اس کارٹریج میں ڈالا اور آہستگیل کے ساتھ اس ٹھنگ کو اس میں پوش کرتیا میں دوبارہ نیڈل میں رہا ہوں اور کچھ اور اس سرنج یہ 30 سیسی کا سرنج ہے مطلب دو سے ڈھائی سرنج میرے ڈلیں گے سرنج میں پہلی دوبار تباہ یہ اس طرح اس طرح گھر آ رہی ہے سرنج میں یعنی کہ اس کا نیڈل اتار دیا اور آرام سے اسی بلیک کارٹریج میں یہ بلیک سبلیمیشن ڈال دیا یعنی شروع میں بتایا تھا کہ اوریجنل انک اس پرنٹر میں نہیں ڈال دی اوریجنل انک ایک سائٹ پر کر دی نہیں ہے اس کو ہم استعمال نہیں کریں گے سبلیمیشن کے لئے یہ اوریجنل انک خریب نہیں پڑتی ہے اگر آپ سبلیمیشن انک خریب نہ چاہتے ہیں کہ کہاں سے ملے گی تو میرے اس لئے ورس اپ نمبر میں اسے رابطہ کر سکتے ہیں میں آپ کو بتا دوں گا کہ آپ یہ کہاں سے خرید سکتے ہیں سبلیمیشن انک اس کی کوالیٹی کیا ہے کہاں استعمال کرنی چاہیے یہ ابھی اس معاملے میں سٹیج پر کچھ نہیں سکا سکتا جب میں نے سرینج والا میتھڈ استعمال کیا تو یہ کافی موسکل تھا پھر میں نے ایک لوکل طریقہ اکتیار کیا ہے کہ میں نے ایک کاوز لے کے اس کی فننسی بنا لیا ہے کیف فرما بنائی ہے اس کیف کا باریک حصہ کانٹریش کے اندر رکھ دیا ہے یہ کتنا آسان ہے ڈیریکٹ میں نے بوٹل سے سبلیمیشن انک کو اس میں ڈالا ہے اور وہ گر بھی نہیں رہی اور بڑے آرام سے وہ ساری کی ساری اس میں انک ڈالنے میں بڑی سہودت ہو گئی ہے میں اس طرح اس طرح انک ڈال رہا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ نشان سے زیادہ اوپر نہ ہو جائے نشان کے قریب قریب جب وہ آئے گا تو یہ دیکھیں یہ وہ فننل ہے جو میں نے کاغلس کی بنائی ہے جب اس میں یہ انک اندازن نشان کے قریب آ جائے گی تو پھر اس فننل کو میں بسکار کر دوں گا اور اس بوٹل کو بھی اچھی طرح کیاپ کر کے رکھ دوں گا اب جو کہ یہ سرنج کے میتھڑ سے بہت آسان ہے تو میں نے کیا کیا ہے کہ بکیاں تینوں کارٹریج اس کو فن کرنے کے لیے اسی طرح کے فننلز بنائیں اور ان کے اندر ایک ایک کر کے کارٹریج کے اندر جو باریک والا ایسا اس کو ڈال دیں اور اب میں ایک ایک سے ایک اس میں ڈالتا جاؤں گا یہاں میں پھر احتیاط کروں گا کہ جو میری انک ہے وہ اسی کارٹریج میں جائے غلط کلر میں نہ چلے جائے اگر غلط کلر میں چلے جائے تو پھر بڑا مشکل ہوتا ہے انک کی quality commenting یہ دیکھیں کتنی آسانی سے فنن کے دروں میں نے ڈائریکٹ بوٹل سے اس کو ڈال دیا نشان تک میں اندازن نشان تک اس کو ڈال دوں گا نشان آپ کو جب کارٹیج ہوگا آپ کے سامنے تو آپ کو نظر آئے گا وہ نشان اس کو بھی ڈسکارٹ کر دیا اور بوٹل کے باقیاں ہیسے کو سنبھال کر دیا جو تھوڑی بہت نہیں دینی تھی اس کو ساف کر دیا اس کے اوپر ہلکی سی کیاپ لگا گی تاکہ میں دوبارہ سکیمدریں اس کو ڈال دیا ہم میں پانچویں ہنگ کی طرف جا رہا ہوں یہ نیجنٹا ہے شاید اگر میں نے کلر کو ویریفائی کیا گام سے ویریفائی کیا اور پھر اسکیمدر بوٹل سے ڈائریکٹ ڈال دیا اور بہت آسانی سے یہ فیل ہوگا میں نے اس کو بھی ضائع کر دیا اور میں نے بوٹل کو اچھ طرح کیا اور سنبھال لیا اب چھٹی انک میں ڈالوں گا یہ بھی میں نے چیک کر دیا اس کو پانچر کیا اوپر والی پروٹیکٹیو لیئر اتاری اور ڈائریکٹ ویریفائی کرنے کے بعد ڈائریکٹ اس میں کلر فیل کر دیا اور یہ اسے پیس بھی دسکار کر دیا بوٹلیں میں نے ساری سمبھالگے جس میں انک بچی ہے جس کسی کارٹریج میں بھی کم ہوگی میں اس میں ڈال دوں گا اب پڑی احتیاز سے جو اس کے اوپر کیپس ہیں اس کو دبا کے لگانے اچھی طرح دبانے بلکہ یہ کارٹریج جب ہم اس کو لگائیں گے تو یہ تھوڑا سا اُلٹا ہو جائے گا تو اس میں سے انک باہر نہیں آنے چاہیے اس لئے اس کو اچھی طرح دبانے بلکہ یقین کر لینا ایک دفعہ لگانے کے پر دوبارہ چیک کر لینا کہ تمام اس کے پلگ اس کے اندر لگ رہے ہیں میں نے اس کو جہاں تاہی سفائی کی اُلتی سفائی کیا چیک کر لیا اس کو کارٹریج کو بند کرنا اور ہماری انک اس میں فیل ہو گئی نیسے ہوں اس سوٹ ویر کیسے انسٹال کیا جاتا ہے بہت شکریہ لائک اور سبسکرائب جروع کیجئے گا